موسیقی موسیقی رویندر کمار جی اور آپ ہیں راستریا مکتی مورچہ کے ادھیاکش اور بہت ہی سرگرم سماج سیوی ہیں لمبے سمیے سے بہت کچھ کیا ہے سیاسی بھی بہت بڑے بڑے کام کی ہیں کبھی پھر کبھی ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان پانچ اسٹیٹس میں آخر کیا ہو رہا ہے رویندر کمار جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے سمیہ دیا آپ بتائیے یہ ویسٹ بنگول میں جو الیکشنیری ہو رہی ہے جس طرح سے کمپین چل رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیدی کے بارے میں کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی بہت عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں آپ اس کو اور باقی جو اسٹیٹس میں الیکشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کیا انداز ہے پورے اگر چناؤ پریدششے کو دیکھیں ہم بنگال کے تو بھارتی زندہ پاٹی آج کے سمیہ میں پسٹ ہمتی سے کام لے رہی ہیں یعنی وہ چہرے سے پتا چلتا ہے پسٹ ہو گئے ہیں اکل سے پتا چلتا ہے پسٹ ہو گئے ہیں بھاشنوں سے پتا چلتا ہے پسٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے سے بہودہ بیان دے رہا ہے جو کی کسی بھی راجدک بیمرش میں شوبہ نہیں دیتے اب جیسے کلی جو ہے آپ دیکھیں گے دلیب گھوش جو کی پچھم بنگال میں بی جے پی کے پردیش شتیکش ہے انہوں نے ممتہ بنر جی پہ کہا کہ ان کو جو ہے ٹانگ دکھانے کا شوق ہے اپنی ٹوٹیو ٹانگ اور اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ برموڑا پہن کر جو ہے گھومہ کریں تو کسی مکھے منتری کے بارے میں جو کی دس سال سے مکھے منتری ہے کہ ان میں منتری ہے یہ کہنا کہ اپنی ٹانگ دکھائے اور اپنے شوٹ سپین کے گھوم ہے تو یہ جو ہے بتاتا ہے کہ بی جے پی محلاؤں کو کتنی نیچ درشتری سے دیکھتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی اتراخنڈ کے مکھے منتری نے جو تیرتھ سنگ راوت ہے انہوں نے کہا جی میں ہوای جان میں بیٹھا تھا تو میرے بغل میں ایک عورت آگے بیٹھی میں نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا پھر اس کو نیچے دیکھا پھر اور نیچے دیکھا اور پھر میں نے اس کی جب پاؤں کی طرف نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پینٹ پھٹی ہوئی تھی اب آپ دیکھئے کہ آپ بھی ہوای جان میں سفر کرتے ہیں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں یہ بڑی یہ سمجھئے آپ گھٹیا حرکت ہے کسی آدمی کی بغل میں بیٹھی عورت کو پوری طرح سے پر سے دیکھنے چھتا ہے وہ گھورے گھورنے کے بعد جو ہے اس کے بارے میں بیمرش کرے اور اس کا مجاک پبلک ملی اڑائے اور یہ بتاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو ہیں جیسے یتھا پتیش میں اور جگہیں جو ہے یہ مہلاوں کا جو اپمان کرنے سے ہمیشہ نہیں چکتے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی گھٹیا مان سکتا وہاں چل رہی ہے اور اسی مان سکتا میں آپ دیکھیں گے دو دن پہلے ہی موڈی جی ایک پبلک میٹنگ میں بھارشن دے رہے تھے محمد بنل جی کے بارے میں وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے کہ ہوسٹل میں جو لڑکے رہتے ہیں تو رات کو ان کے کمرے سے آڑا سوالوں کا آواز سنائی دیتی ہے تو موڈی جی کہہ رہے تھے اوہ دیدی آہ دیدی واہ دیدی دیدی یعنی کہ سمجھو کہ جیسے ہاتھ رسی کوئی پرکر چلا ہو موڈی جی ایسی آواز میں جن سبہ میں باتن دے رہے یعنی میں تو سن کے مجھے لگا کہ یہ آدمی جو ہے جو ہے جو پرانی گھٹیا جو فلمیں آتی تھی یا گھٹیا جو اپنیاس ہوتے تھے ان کو پڑھنے کا شوقین رہا ہوگا اور آج یہ منچ پہ آکر بات کر رہا ہے تو ایک طرح سے موڈی جی کا جو واشترکتہ سے سمبند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو بھارتی جانتہ پارٹی پورے چناؤ پریدرشن میں آپ دیکھیں گے کہ بنگال میں جی جان سے لڑ رہی ہے اور اتی جی جان سے لڑ رہی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا اس کو پتہ ہی نہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوا ایک بڑا ویجیابن چھپا جس میں وہ کہا گیا کہ موڈی جی نے چوبیس لاک بہلاوں کو مکان چھت دی اور اس ویجیابن میں جس عورت کا فوٹو چھپا وہ اس کا نام تھا لکشمی دیوی اور وہ بابو گھاٹ کے کہیں کام کر رہی تھی اور بابو بجار میں رہتی تھی تو اس کے جب گھر جب پترکار پہنچے تو انہوں نے سے پوچھا بھائی تیری یہ فوٹو چھپی ہے بولی ہاں جی مجھے بھی کئی لوگوں نے پندرہ فروری کو بتایا کہ تمہاری فوٹو چھپی ہے جب میں نے اخوار دیکھا تو میری فوٹو تھی تو پترکاروں نے پوچھا آپ کی فوٹو کہاں چھپی بولے جی میں جہاں کام کر رہی تھی ٹوائلٹ میں شو چھلے میں یہ وہاں کی فوٹو ہے پیچھے شو چھلے تو اس نے پوچھا بھائی تمہیں مکان ملا ہے بولی جوپڑی میں رہتی ہوں پانچ سور روپے کرائے دیتی ہوں اور مجھے کوش نہیں ملا تو اسی طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سال پہلے پرنے پرسنو باچ پہی نے ایک مہلا کا انٹروو کیا تھا جس کو منڈے گا میں جو ہے موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو یہی سویدہ دیا ہے اسے سٹیچو بلایا تھا جب اس کے گھر جا کے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ مجھے تو جو ہے ہمارے یہاں کے پردان جی نے کہا تھا یہ یہ جھوٹ بولنا ہے تو مجھے بولوائے گیا مجھے بولنا پڑا تو موڈی جی ہمیشہ جو ہے سانکیتک ویمرش کی راجنیتی کرتے ہیں فوٹو جنک جرور تو موڈی جی نے سفائی کرمچاری کو بلایا اور فائی اسٹار اسٹائل میں ہم لوگ ٹاوول استعمال کرتے ہیں ان ٹاوولوں سے پاؤں دھوئے پاؤں پہنچے فوٹو کھچائے اور ہر اگل سے کیمرا لگا ہوا ہے تو موڈی جی کے لیے ہر جو کاریکم ہوتا ہے گریب کلیان کا وہ ایک فوٹو شیٹ ہوتا ہے جیسے آپ ویڈی اپن فلمیں دیکھتے ہیں ویڈی اپن فلموں کا فوٹو شیٹ ہوتا ہے کئی کئی دن لگتے ہیں تو موڈی جی بھی جو جن کلیان کرتے ہیں وہ بھی جو ہے فوٹو شیٹ کی طرح کرتے ہیں وہ جو ہے یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ آئم سیلنگ اپن پڑیکٹ اور میں مورکوں سے ووٹ لے رہا ہوں تو جارج آرویل نے 1984 جنہوں نے بکھلے کی ہے انہوں نے لکھا تھا کہ سرکار چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے مورک رہے اور اتنے مورک رہے کہ جب وہ اسے ووٹ مانگے وہ مل جائے اور ووٹ میں ملنے کا ان کو فائدہ یہ ہو کہ جنتہ جو ہے یہ مان کر چلے کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ ہمارا کلیان کرنے والا مسیح آیا ہے تو ابھی کلی بیان آیا وہ راج گوپال کا جو کی اندر میں منتری بھی تھے ویدھی منتری بھی تھے اور ریل میں راج منتری بھی تھے کئیرل کے اکیلے ایک بار منتری رہے بی جے پی کو پروڑیکٹ کرنے میں کل انہوں نے کہا کہ کئیرل میں بھارتی زندہ پارٹی کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ہر چیز میں ترک کرتے ہیں اور ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کی وہ اصلیت جان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے سویکار کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے جھوٹ کی راجنیتی کرتے ہیں جھوٹ پھیلاتے ہیں اور جھوٹی بولتے ہیں اور پڑھے لکھے اسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں پڑھے لکھوں سے ان کو نفرت ہے اس لیے آپ دیکھیں گے موڈی سرکار جو ہے پڑھے لکھے لوگوں پہ روک لگانے جا رہی ہے اس نے جتے کالیج سکول موڈی سرکار کے ٹائم میں بند ہوئے ہیں سب سے زیادہ موڈی سرکار کا دشمن کیا ہے وہ کہتے ہیں جینیو دشمن ہے جینیو ایک پرتیک ہے پوری دنیا میں سوطنتر ویچاروں کا اکسورڈ ہے جیسے اور جو دوسری ایسٹی ہے ان کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہاں پر ویچار بہت ہوتے ہیں لوگ جو کھل کے بات کہتے ہیں اور ترک کرتے ہیں اور سوچتے سمجھتے ہیں تو وہ جو ہے آپ دیکھیں گے جینیو کے خلاف ہیں وہ جامہ ملیا کے خلاف ہیں وہ علیگر مسلم یونیورسٹری کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں علیہ آباد یونیورسٹری میں جو لوگوں کا جو پرانا سوچنے کا طریقہ وہ بند ہو جائے اور اس کے لیے موڈی جی نے جو نئی سکھانیتی لائی ہے اس میں ہی ویبستہ کر رکھی ہے کہ آٹھ فین تک آپ کو انگریجی نہیں پڑھائی جائے سانسکت باشا پڑھیں گے یہ پڑھیں گے کہ بات کے پرانوں میں کیا لکھا ہے اب میں پران پڑھتا ہوں تو پران پڑھنے کے بعد اس میں تین ہی کہانی ملتی ہیں میں نے بہت پران پڑھے کہ ایک سادو مارا جاتے ہیں سندر سی محلیہ ملتی ہے اس کو وہ خود دیمان رکھتے ہیں پھوسلاتے ہیں اس کو وہ پھوسلاتے ہیں تو اگر وہ پھوسل جاتی ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ سو جاتی ہے تو اس کو بردان دے دیتے ہیں اور اگر وہ نہیں بانتے ان کی بات تو اسے شراب دے دیتے ہیں تو دو ہی بات رہ جاتی ہے پران میں کہ خوش کر دوگے سادو کو تو بردان مل جائے گا اور نہیں کروگے تو شراب مل جائے گا تو اس طرح کی جو سوچ ہے پوری سرکار میں یہ جو ہے جڑ تک پہنچانا چاہتے ہیں ہندوستان کو اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان جو ہے ہماری سانسکتی ہماری سبیتہ ہمارا درشن ہماری پڑھے لکھڑو جو پڑھے لکھ کے سمجھدار ہو جاتا ہے وہ جو ہے موڈی سرکار کو لگتا ہے ہمارا دشمن پیدا ہو گیا پڑھا لکھا نہیں چاہیے کسی بھی طرح سے پڑھا لکھا نہیں چاہیے کہ جیسے سادو کہتا ہے کہ گرو جو کر رہا ہے وہ مت کرو گرو جو کہتا ہے وہ کرو کیونکہ گرو جو کہہ رہا ہے گرو تو خود ہی پاپ میں ڈوبا ہوا ہے اب آشانام جیسے گرو ہے اگر آپ اس کو دیکھو گے یا رام رہیم کو دیکھو گے یا موڈی جی کو دیکھو گے تو موڈی جو کر رہا ہے وہ مت کرو موڈی جو کہہ رہا ہے وہ کرو اور یہ ہی سکھانے کی ان کی منشہ ہے اور یہ ہی جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں رسے سوالوں کے بارے میں کہ ان کو ایک ہی سوتر دیا جاتا ہے کہ سوچنا آئیے سوچنا بند کر دو سوچنا آئیے یعنی بس جہاں جو انفرمیشن آ رہی ہے جس طرح سے وہ ان کے ہاں بس ایک آدمی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کھلتا کہ کیسے الیکشن ہوتا ہے اور جو وہ کہہ دے وہی سب کچھ کرنا ہے تو خیر اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ پانچ اسٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ایسے ٹائم میں جب کسان آندولن بھی چل رہا ہے لوگ بے روزگاری سے مہنگائی سے ترہی ترہی میں ہیں اور اپنی مرضی کا لوگ ڈاؤن جہاں چاہتے لگا دیتے ہیں اور جہاں چاہتے کھول دیتے ہیں لاکھوں کی بھیڑ بھی کٹھی ہو جاتی ہے تو ایسے حالت میں جس طرح کے ایک طرح سے لوگ دھوکہ محسوس کر رہے ہیں ہر جگہ اور گھر سے نکلتے ہوئے آدمی میں ایک عجیب ججک ہے کہ کہیں ماسک کے نام سے آپ سے پیسے چھن لیں کہیں گاڑی کے نمبر پلیٹ کے نام سے پیسے چھن لیں کہیں کچھ اور ہو جائے تو ایک عجیب سکتے میں جس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں اس میں پانچ سٹیٹس میں الیکشنز کا نتیجہ کیا ہونے والا کیا لگتا ہے آپ دیکھیں پانچ سٹیٹس کی آپ نے بات کی تو پانچ کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو کرونا ٹائم ہے اس میں جو ہے آپ ایک چیز سمجھ دی دیئے کہ ہر آدمی کے باڈی میں پانچ انٹیجن ہوتے ہیں اور پانچ انٹیجن میں کرونا والا جو انٹیجن جو آپ کو کووڈی کا ویکسین لگا رہے ہیں وہ ایک انٹیجن کو ٹھیک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بخار کھاں سی جھکھام نہ ہو اسی طرح ہے کہ پانچ انٹیجن ہوتے ہیں جو پانچ انٹیجن آپ کی باڈی میں کم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ملٹیپل آرگانک فیلیر ہو گیا تب آدمی مر جاتا ہے ٹی ایل سی کاؤنٹ جب گنتے ہیں اس سے پتا جلتا ہے اب یہ ایک میڈیکل سائنس کی بھاشا ہے اس میں یہ ہے کہ کرونا میں ایک انٹیجن کا علاج ہے اور وہ انٹیجن ہے بخار کا جب وہ لیتے ہیں کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بخار کا ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کی دوائی دیتے ہیں تو سرکار جو ہے کسی بھی جو میڈیکل ہماری سنسطہ ہیں چاہے آئی سی امار ہو یا میڈیکل کانسیل آف انڈیا ہو یا انڈین میڈیکل ایسوسیشن ہو وہ آپ کو نہیں بتاتے کہ انٹیجن ٹیسٹ میں آپ کو کیا ہونا ہے نہ کسی نے آپ کو سمجھایا کہ انٹیجن باڈی میں ہوتے ہیں اس سے آپ کی باڈی سوست رہتی ہے اور جسے آپ یہ کھیل کھول دو گے سب کو پتہ دل جائے گا کہ یہ کیا فراڈ پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ پانچ انٹیجن کی بات بھی انکرین کی اور پانچ راجیوں کے چناؤں ہیں تو اگر ہم مدیبہ ابھی ہم پانچ راجیوں کی بات کریں تو اسم میں جو ہے بی جے پی حالت بڑی ناجک ہے سرکار میں رہنے کے بعد وہ سرکار کھو رہے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ انہوں نے سی اے این ار سی اور این ار پی تینوں لاغو کرنے کی بات کی تھی وہاں کے معاملے میں اور وہاں پر ابھی بھی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹینشن کیم جو ہے بنا لیا ہے دو لاح لوگوں کو اسم میں رکھا جا سکتا ہے جس کا ادھگاٹن جو ہے مہی میں مہدی جی کو کرنا ہے اب یہ ہے کہ سرکار اگر بدل جاتی ہے تو یہ جو سرکار نے یہ جو ڈیٹینشن کیم بنائے بیکار ہو جائے گا مہدی جو اس کا گھٹن نہیں کر پائیں گے اور اسی لئے وہاں پر جو ہے این ار سی کے بارے میں اور سی اے کے بارے میں مہدی سرکار کچھ نہیں بولتی دوسرا آتا ہے بنگال بنگال میں سی اے کو لاغو کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کو امیدوار نہیں ملے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پہلی لسٹ جو جاری کی ان میں ایک ترنسا تھے انہوں نے کہا کہ میں تو چکٹ مانگا ہی نہیں میری بی بی چناؤ لڑ رہی ہے بی جے پی سے وہ ترنمول کانگریس اور دوسری جو تھی وہ شکھا میترا تھی انہوں نے کہا سومن میترا میرے پتی تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی میں تو ٹکٹ مانگا ہی نہیں میں تو کانگریس کی صدق سے ہوں اسی طرح ایک کلیتا مانجی ایک لیڈی تھی اس کو جب ٹکٹ دے دیا تو پترکار انہوں نے اسے بوچھا کہ آپ کو کیا کہنا ہے آپ کس پارٹی سے کھڑی ہو اسے کہا میں تو ترنمول کانگریس سے کھڑی ہو اسے کہا تو کس کو بوٹ دے گی وہ لے ترنمول کانگریس کو دوں گی یہ حال کینڈیڈیٹس کا ہے کینڈیڈیٹس بول لائی ہے بتائیے یہ مطلب کینڈیڈیٹس آم طور پر دوسرے اسٹیٹس میں عام حالات میں کروڑوں روپیہ پارٹی کو دے کر کے الیکشن لیتا ہے اور یہاں ٹکٹ مل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم تو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں تو یہ یہ ہے اتنی بری حالت ہے لیکن ابھی آنے والے وقت میں کیا ہوگا نہیں معلوم ایوی ایم پہ لوگ شک کرتے ہیں کہ سب یہ ایوی ایم سے الیکشن جیتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان پانچ سٹیٹس کے الیکشن میں ایوی ایم کا کھیل ہوگا دیکھئے چناؤ آیوک کی وشرتشن تھا میں کہتا ہوں بالکل جیرو ہوگئی ہے کوئی بھی کہے تو چناؤ آیوک کی حالت جو ہے ایک طرح سے یہ سمجھو کہ جو بھی سرکار میں ہوگا اس کے چرن میں پڑی ہوئی چپلوں سے زیادہ اچھی نہیں ہے تو چناؤ آیوک کی وشرتشن تھا ختم ہوگئی ہے اور اس کو وشرتشن کو ختم کرنے میں ایوی ایم کا ایک بہت بڑا خات ہے ایوی ایم کے نام پر بڑا فرود کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ تمیل نادو میں جو ڈی ایم کے ہے اسے ہائی کورٹ میں پیٹیشن داری کہ پندرہ سال پرانی جو ہے ایوی ایم ہمارے یہاں استعمال پہ جا رہی ہے چناؤ میں تو اس پر روک لگائی جائے تو ہائی کورٹ نے سرکار کو کہ تم اس کا چناؤ آیوک کو ہوتی ہے جو الیکٹرونک گجٹ ہوتا ہے اس کا ٹائم چھڑیول ہوتا اس کے بعد وہ بیکار ہو جاتا آپ سلٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو پرانی ہم سے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہاں نے پتا ہے کیونکہ جو سروی آ رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ 234 کی جو ویدھان سبا ہے اس میں ایک سو ستر سے زیادہ سیٹ جو ہے ڈی ایم کے اور کانگریس کا لائن جیتنے جا رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کیرل میں ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ دے دیا لڑکے کو اسے منی کنن کو اسے کہا جی میں تو ٹکٹ مانگا ہی نہیں ہمیں لڑنا چاہتا اور میں تو ان کی وچاردار گئی آدمی نہیں تو وہاں پر جیسے میں نے ابھی اور جگہ پر بات کہیں اسے خود کہہ دیا کہ ہم یہاں پر جیتنے کی حالت میں نہیں ہیں کیونکہ یہاں لوگ پڑھے لکھیں سمجھدار ہیں اکھل مند ہیں تو اس کا دوسرا مطلب آپ نکال سکتے ہیں کہ جہاں جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں کے لوگ بے فکوف ہیں مورک ہیں ترکنی کرتے اور وہ جو ہے بی جے پی کے شکنجے میں چار روڑ سے گھرے ہوئے ہیں اور آپ پوڑی چلی کی بات کریں گے تو وہاں بھی ان کی حالت اچھی نہیں ہے تو کل پانچو جو چنا ہو رہا ہے جن راجعہ میں وہاں پہ آٹھ سو چالیس سیٹیں ہیں بڑی مشکل سے آپ کہیں گے کہ بی جے پی مشکل سے اگر پچیس کا آگڑا بھی ساتھ پانچو سٹیٹ میں پار کر لیں تو بڑی بات ہوگی کہ انہوں نے کوئی جو ہے بہت بڑا تیر مارت لیا ہے یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ آٹھ سو چالیس میں سے پچیس سیٹیں بھی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے لیکن ایک بات جو سامنے کھل کر کے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو انہیں پڑھا لکھا نہیں چاہیے ایک ان کی ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں جب کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو ووٹر کہاں ہوں گے تو یہ ایک بہت ہی اچرج بھری سی ایک بات ہے تاجب کی سی بات ہے لیکن اس سب میں پردھان منتری دوڑ دوڑ کر کے جا رہے ہیں ریلیاں کر رہے ہیں اور کئی ٹی وی چینل تو شروع شروع میں یہ بھی بات سامنے آئی تھی اور جو ایریل ویوز چھپی ہیں آئی ہیں سوشل میڈیا میں وہ بالکل الگ کہانی دکھاتی ہیں اس طرح کی سیاست کا آخر کیا ہوگا دلی کی سرکار سے اختیارات چین لیے کہاں کہاں کیا کریں گے کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے اب آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے اور کچھ لوگ میں جنتہ کو بتا دوں دیکھنے والوں کو کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دوہزار بائیس میں پردان منتری جو ہیں وہ راشپتی بن جائیں گے اور ایک ڈکٹیٹر کی حالت پیدا ہوگی دیکھیں اس میں ڈکٹیٹر والی بات تو جو ہے انہوں نے اس بات پہ چلنا شروع کر دیا ہے ابھی بیہار اسمبلی میں جو ہے ویدھائکوں کو پیٹنے کے لیے ادھیکشنہ نمتی دی اور وہاں پر جو ہے وہاں پر جو پولیس فورس ہے اس کو ویدھان سباہ میں بلائے گیا ویدھائکوں کو پکڑ پکڑ کے پیٹا گیا ان کو کوٹا گیا اور کوٹنے کے بار نتیش کو آنے اگلے دن جو ہے ویدھائکوں کو پیٹے گی وہاں پر دو سرنی بے بستہ ہے وہاں پر ویدھائکوں کو کہ جو کل ہوا تھا بہت اچھا ہوا آگے ہوگا تو میرے آج جو کلپنا ہے میں جو سوچتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں ہر ویدھان سباہ میں پولیس اندر آئے گی پولیس ویدھائکوں کو پیٹے گی یہی بات جو ہے راجے سباہ میں اور لوگ سباہ میں بھی ہوگی اور مجھے بڑا دکھ آیا اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کندے منتری بندل کی بیٹھا کو اور پردان منتری کا ہے کہ سارے منتری جو ہیں یہ اللو ہے ان کو پیٹو اور پتہ چلا ان کو بھی پیٹنے کے درشن میں دیکھنوں کو ملے تو جو ڈنڈے کی بات ہے وہ اس سے اگر شاشن چلانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہارا ہوا آدمی جو ہے اپنے ڈنڈے کے دم پر اگر شاشن کرتا ہے تو وہ ایک اصفل سرکار ہے اور وہ سرکار ایسی ہے جو جھوٹی پر ٹکی ہوئی ہے ابھی آپ نے جیسے کہ پردان منتری وہاں لگے ہوئے ہیں تو پردان منتری نے جیسے وہاں کہہ دیا ہے کہ ہم پچھتہ لاکھ لوگوں کو روجگار دیں گے تو وہاں کے بنگال کے لوگ کہتے ہیں جن راجیوں میں تو مجھے اس میں ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک بندر دوسرے بندر کو بولا کہ میں ایک منت جانتا ہوں میں تیری پونچ لنبی کر دوں گا تو پہلے بارے بندر جو میری طرح تھا یا آپ کی طرح تھا بڑا سمجھدار تھا وہ اٹھا اور اسے مڑ کے دیکھا پیچھے جا کے دیکھا کہ تیری پونچ تو اتنی سی ہے تو اپنی پونچ تو اتنی کر پایا لنبی تو میری کیسے لنبی کر دے گا تو بانگال کے لوگ یہی کہتے ہیں مودی جی کو تم بیہار میں نہیں دے پائے لوگ کو روحگار 19,00 لوگ کو روحگار دینے کی بات کسی دے جو دے پائے دوسرے تو mikانے لگے روحگار دینے کی بات کسی آپ جو اتر پردیش میں نہیں دے پائے جہاں آپ نے کہا تھا کہ 90,00 لوگ کو روحگار دیں گے تو جھڑ بولتی رہتی ہے ابھی جو ہی سرکار بڑے بڑے16 اتر پردیش میں podía avoirی ساترہ پائنٹ پانچ پرتیشت تھی جو ہم نے گھٹا کر چار پائنٹ دو کر دی ہے جب آنکھ نے دیکھے گا تو پتہ چلا کہ دو جا ساترہ سے پہلے اتراب دیشن بیلوجگاری کی درج ہوتی دو دشملہ چار پرتیشت تھی جو بڑھ کر چار دشملہ دو پرتیشت ہو گئی ہے تو یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو بینا جسے کہتے ہیں گناہ بیلجت بینا ڈرے بینا کسی شرم کے حیاء کے یہ جھوٹ بول دیں گے اور جھوٹ ایسے مج اور جھوٹ بولیں گے کہ ہٹلر بھی سوچتا ہوگا کہ میں تو تھوڑا سا جھجکتا تھا یہ موڈی اور موڈی کی جو سینہ ہے یہ تو بلکل بھی نہیں جھجکتی ہے تو بے شرموں کی فوج ہے تو بے شرمی کا راج دیش میں ہے آج کے دن لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پانچ راجیو کے چناؤ ہے اس میں بے شرموں کی پول کھلی چکی ہے اور کھل جائے گی اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ چناؤں میں ان کی ریلی میں بھیڑنی ہوتی یوگیات اتنا ایک جنگیں بھاٹن دینے کا ہے کھل گتا میں تو وہاں پر یہ ہوا کہ یہاں تو لوگ کما ہے تو سو سیٹیں سو کرسیاں لگی تھی انہوں نے پچاس ہٹا دی پچاس ہٹا کے جو ہے تو پچاس رہ گئیں اور پچاس بھی نہیں بڑھیں ان میں پندرہ لوگ بیٹھے اور جیسے یوگیات اتنا آتا آنے والے تھے وہ سارے جو اٹھ کے چلے گئے تو اگر اس سے ہٹ کر کے کچھ آتے ہیں تو ضرور ای وی ایم کا کھیل ہوگا لیکن کبھی اس پر جانچ نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ رویندر کمار جی آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا آپ بہت ہی سٹیک انداز میں بے باک انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں اور بہت ہی حقیقتوں کے نزدیک ہوتا ہے حقیقتیں ہوتی ہیں جسے ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے بہت سے درشید رویندر کمار جی کو بہت پسند کرتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ انہیں بار بار بلائیں اسی لئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا ایشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی